ہلو جی میرا نام تصحیح ہے اور اس ویڈیو میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک لیٹسٹ وی لاغ عمران ریاض خان کا جس کا ٹائٹل ایک اپتان جیت گیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ الیکشن دوہزار چوبیس لیٹسٹ وی لاغ ہے دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا انیلیسز ہیں کیا آکڑے نکل کر سامنے آ رہے ہیں کس طریقے سے پتا چلے گا ہم کو کہ کون جیتا ہے پینر دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں کچھ چیزیں اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں پاکستان تحریک انصاف نے اڈاؤنس کیا تھا کہ وہ اعتجاج کریں گے اور بڑے پہمانے پر اعتجاج انہوں نے کرنا تھا کچھ جو سپوٹس ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہاں پہ پہنچیں گے کارکن اور اعتجاج کریں گے لیکن پھر اس کے بعد جو تیاری تھی انتظامیہ کی لگران حکومت کی وہ اتنی خوف ناک تھی کہ اس سے اندازہ ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو کہ نو مہی جیسا واقعہ نہ ہو جائے دیکھیں نو مہی کے واقعے میں بہت سارے سوالات ابھی باقی ہیں اور اس کی پروپر انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فٹیج اور باقی چیزیں دیکھ کے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے یہ پاکستان کی تاریخ کے جو بدنما واقعات ہیں ان میں سے ایک واقعہ ہے لیکن اس کی پروپر تحقیقات ہون چاہیے بھئی اب آج کچھ لوگوں نے ریپورٹ کیا ہے اور ہو سکتا ہے کچھ ویڈیوز بھی آ جائیں کہ کچھ گاڑیوں کے اوپر جو پرائیوٹ گاڑیاں تھی ان گاڑیوں پہ لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے لگائے جا رہے تھے اور جھنڈے لگانے والے لوگوں کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں تھا پھر وہاں پہ پیٹرول والا ایک ٹینکر بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ موجود تھا ابھی یہ باتوں کی صداقت کا آئیڈیا نہیں ہے لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ میں یہ باتیں فلوٹ کی ہیں وہاں پہ بہت سارے لوگوں تک یہ باتیں پہنچی اس کے بعد انہوں نے اپنا جو بڑا اعتجاج ہے اس کو مؤخر کیا انہوں نے کہا یہ رک جائیں یہ نہ ہو کہ ہم اعتجاج کر کے سیٹے لینے کے لیے جائیں اور لینے کے دینے پڑ جائیں اور کوئی اور گیم کھیل دی جائے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیونکہ پی ایم ایل این اس وقت کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو سکتی ہے میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ڈٹائی پہ اترے ہوئے ہیں اور وہ باز ہی نہیں آ رہے یعنی ان کی اپنے لوگوں نے کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب باز آ جاؤ نہ کرو میاں صاحب کو سرداروں نے سمجھایا میاں صاحب کو پشتونوں نے سمجھایا میاں صاحب ان کے اپنے پرانے ساتھیوں نے سمجھایا ڈاکٹر آصف کرمانی جو چوبیس گھنٹے میاں صاحب کے ساتھ رہتے تھے انہوں نے سمجھایا بہت سارے لوگوں نے کہا کہ عوامی منڈیٹ کا اعترام کیجئے اب تو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے کس طرف چل پڑے میاں صاحب ووٹ کو عزت دو بھی لیکن ان کے قائد باز نہیں آ رہے میاں صاحب بلکل باز نہیں آ رہے میاں صاحب کو کچھ نظر نہیں آ رہا اقتدار کا سن کے اور اقتدار میں جانے کے لیے میاں صاحب بلکل بلکل سن ہو گئے ہیں ایسا لگتا ہے اور انہوں نے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اقتدار کی حوث میں ان کو ایسا لگتا ہے کہ اندھا کر دیا ہے انہیں لوگوں کی آنکھوں میں نفرت دکھائی نہیں دے رہی جو لوگ ان سے اور ان کے اس رویہ کے ساتھ کر رہے ہیں اب نگران حکومتوں کی چھپڑ چاہیت علیہ میاں صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ ایسا لگتا ہے پلان کیا تھا اور ایک اور بڑا خوفناک انسیڈنٹ ہو سکتا تھا تو پاکستان طریقہ انصاف نے آوائیڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں پہ آرو آفیسیز ہیں وہیں پہ احتجاج کریں جو لوگ پہلے احتجاج کر رہے ہیں وہ اس احتجاج پہ لوگوں کو بلائیں اور اپنا احتجاج کریں مختلف شہروں میں احتجاج ہو رہے ہیں اٹک کے اندر لوگوں کو اوپر تارچر ہوا چکوال میں لوگوں پہ بہت شدید تارچر ہوا امیدواروں کے گھروں کے اوپر حملہ کیا گیا کئی امیدوار جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں امیدواروں کے جو مین سپورٹرز ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے ان کی گھروں پر چھاپیں مارے جا رہے ہیں گھروں کو توڑا جا رہا ہے لاہور میں ایک امیدوار جو ہیں وہ اپنا گرفتار ہو چکے ہیں جو کارکن نکلتے ہیں اعتجاج کرنے کے لیے ان کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پجاب پولیس بلکل ایک بی ٹیم کے طور پر کام کر رہی ہے پی ایم ایل این کے مسلح ونگ کے طور پر کام کر رہی ہے اب وہ یوڈی فارمڈ ہیں ان کے اوپر کوئی ہاتھ تو اٹھا نہیں سکتا قانون کی وائلیشن ہو جائے گی لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ لوگ پورا من اعتجاج کر رہے ہیں اپنا آئینی حق مانگ رہے ہیں کہ ہم نے ووٹ ڈالا ہمارا ووٹ گنتی میں شامل کیا جائے اتنی سی بات ہے نا اگر کسی آدمی نے ووٹ ڈالا ہے تو وہ یہ کہتا ہے میرا ووٹ گنو بھئی میں نے ووٹ ڈالا ہے میرے ووٹ کو اہمیت دو ووٹ کو عزت دو لیکن یہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت صرف ہم نے تب ہی دینی ہے جب نواز شریف کہے گا اور جب نواز شریف کہے گا تو ہم نے ووٹ کو روند بھی دینا ہے لہذا جو ایک سازش ہو رہی تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی اب میں آپ کو کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دیکھیں یہ ایک پی پی دو سو چھ آسی اور این اے ایک سو چھ آسی یہاں سے جو امیدوار ہیں جو جیتے ہیں وہ عوامی ووٹوں سے جیتے ہیں اور جو وہاں پہ دوسرے امیدوار ہیں جعوید لند صاحب انہوں نے بڑا کلیر لی انہوں نے کہا دیا ہے انہوں نے کہا جی کہ مجھے جیتنے کی آفر جو کی جا رہی ہے میں نہیں جیتا یہاں سے الیکشن یہاں سے پاکستان تحریکین صاحب الیکشن جیتی ہے میں الیکشن یہاں سے ہارا ہوں اور ہاری ہوئی سیڈ کے اوپر میں جیتنا پسند نہیں کرتا انہوں نے بڑا کلیر لی پاکستان تحریکین صاحب کو مبارک بات دے دی ہے اب کئی جگہ پہ ایسا ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن امیدوار ہو کہہ رہا ہے کہ آپ جیت رہے ہیں آپ جیت گئے ہیں اور امیدوار کیا کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں ہم نہیں جیتے ہم الیکشن ہار گئے جو غیرت مند لوگ ہیں نا وہ ایسے ہی کرتے ہیں جن کے اندر غیرت ہوتی ہے نا وہ ایسے ہی کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو اور دیتا ہوں میں ملک حمید اکبر صاحب ہے پی پی تھری یہ نون لیگ سے ان کا تعلق ہے اور ان کو اکتیس ہزار سے زیادہ کچھ ووٹ پڑا ہے انہوں نے اپنا ایک بیان جاری کیا انہوں نے کہا جی کہ میرے نام سے ایک درخواست ڈال دی گئی یعنی میرے نام سے ایک درخواست ڈال دی گئی الیکشن کمیشن میں کہ میں الیکشن نہیں ہارا تو بھئی میں وہ درخواست ڈال دی گئی کا مطلب یہ ہے کہ میں نے نہیں ڈالی الیکشن کمیشن میں خود ہی وہ درخواست پہنچ گئی ہے وہ کیسے پہنچی ہے ایڈیا نہیں ہے انہوں نے یہ نہیں بتایا لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میرے نام سے ایک درخواست ڈال دی گئی ہے وہ ڈالی تو میں نے نہیں لیکن میں نے واپس لے لی ہے کیونکہ میں نے اسی عوام کے بعد بار بار جانا ہے اور انہوں نے عوام کو مبارک بات دی پاکستان تحریکن صاحب کو انہوں نے کہا جی وہ جیت گئے ہیں اور سید اجاز حسین بخاری صاحب کو انہوں نے کہا جی میں مبارک بات دیتا ہوں وہ یہاں سے وننگ کینڈیڈیٹ ہیں تو مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں ہارنے کے بعد بھی جا کر سٹیک سیٹ کے لیے اپنی شخصیت کو اتنا گرا دوں وائی 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 مفتی کفائی صاحب کی جماعت سے ان کا تعلق ہے میرا ان کے ساتھ بڑا پھڑا بھی ہوا ایک دفعہ بڑا شدید نوعیت کا یہ ناراض ہوگی بھی چلے گئے میرے پاس سے ایک دن لیکن انہوں نے بھی مردانگی کا ثبوت دیا ہے اور غیرت کا ثبوت دیا ہے انہوں نے اپنی شکست تسلیم کی اور مفتی کفائی صاحب نے نواز شریف کو مشورہ دیا کہ آپ بھی مانسیرہ سے اپنی شکست تسلیم کریں شہزادہ گستاسب ان کے بارے میں انہوں نے کہا وہ جیت گئے ہیں اور آپ ہار گئے ہیں میاں صاحب ہار تسلیم کریں محمود خان اچک زئی انہوں نے کہا جی میں الیکشن ہار گئے ہوں پاکستان تحریکہ انصاب وہاں سے الیکشن جیتی ہے لشکڑی رہی ثانی ان کو آفر کیا گیا کہ آپ کو جتا دیتے ہیں انہوں نے کہا بھائی میں الیکشن ہی ہار گئے ہوں تو مجھے کیوں جتا دیتے ہیں سالار خان الیکشن جیتا ہے وہاں سے تو سالار خان کو پھر بھی نہیں جیتنے دیا چھٹے نمبر کا امید بار نیچے سے نون لیگ کا اٹھایا جس کو چالیس ہزار سے زیادہ ووٹ ملے تھے پی ٹی آئی کے اس کو چھوڑ کے چار ہزار والے کو اٹھا کے تو الیکشن جتوا دیا اب لشکری ریسانی اور محمود خان اچکزئی وہ یہ سوچ رہے ہیں ہمارا کیا کس طور ہے ہم تو دوسرے اور تیسرے نمبر والے تھے چھٹے نمبر والے کو جتوا دیا تو انہوں نے بھی پریس کانفرنس کر کے کہہ دیا کہ میاں صاحب تسی ہار گئے ہو اور عمران خان جیت گیا ہے بلکہ محمود خان اچکزئی نے کہا عمران خان میرا پرانا دوست ہے اس کو مبارک بات دیتا ہوں لوگوں نے اس کو ووٹ ڈالا اور وہ جیت گیا ہے یہ امید بار پی ٹی آئی کا جیتا ہے ہمارا نہیں جیتا جماعت اسلامی کے لوگ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں پاکستان طریقہ انصاف کی بہت ساری سیٹے ہیں وہ سیٹے ان کو دی جائیں تحریک اللہ بیک اور جماعت اسلامی کے پاس فارم فورٹی فائیو موجود ہیں اور یہ وہی فارم فورٹی فائیو ہے جو پاکستان طریقہ انصاف کے پاس بھی موجود ہیں اب پاکستان طریقہ انصاف اکیلی عدالت میں جاتی ہے اپنا فارم فورٹی فائیو دیتی ہے کوئی سوال اٹھتا ہے تو وہ دونوں بھی آ کے دے دیں گے اپنا فارم فورٹی فائیو لیکن اگر تحریک اللہ بیک کو منانا ہے راضی کرنا ہے اگر فارم فورٹی فائیو کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا تو ایک اچھی خبر جو ہے وہ میجر طائر صادق صاحب کے لیے اور ان کی صاحبزادی کے لیے ہے کہ ان کی جو درخواست ہے وہ منظور ہو گئی اور الیکشن کمیشن اور پاکستان نے کہا کہ ان کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ان کا جو نتیجہ ہے فارم فورٹی سیون کا وہ کلدم ہو گیا فیلحال کے لیے اور یہ کہا گیا ہے کہ فورٹی فائیو جو فارم ہے اس کے مطابق نتیجہ دیا جائے اب دیکھتے ہیں کہ فارم فورٹی فائیو جو اصل اس وقت میجر صاحب کے پاس اور ان کی بیٹی کے پاس موجود ہیں دونوں ایم اینے کے امیدوار ہیں ان کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے یا کوئی نئے فارم فورٹی فائیو بنا لیے جاتے ہیں کیونکہ اب مارکیڈ میں کچھ ایسی ویڈیوز گردش کر رہی ہے کہ ایک ہی گرین کلر کے کارپیٹ کے اوپر بیٹھ کے بہت سارے گرین ایڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں ان کے ویڈیوز سامنے آئی ہیں جو وہاں بیٹھ کے اپنے فارم فورٹی فائیو تیار کر رہے ہیں فارم فورٹی فائیو وہ فارم ہے جو الیکشن والے دن الیکشن کا ٹائم مکمل ہونے کے بعد وہیں پہ گنتی کرنے کے بعد تمام لوگوں کی موجودگی میں ریٹرننگ آفیسر وہیں پہ تیار کرتا ہے اس کے اوپر اپنے سائن بھی کرتا ہے اور باقی جو پولنگ ایجنٹ موجود ہوتے ہیں ان کے سائن بھی لیتا ہے یہ پیپر تمام سیاسی جماعتوں کے پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں ریٹرننگ آفیسر وہیں پہ سب کے سامنے سائن کرتا ہے اب یہ الگ بیٹھ کے کسی ایک جگہ کے اوپر سائن کر رہے ہیں اور ویڈیوز بنا کے وہاں سے بھی وائرل ہو گئی ہیں تو فارم فورٹی فائیو جو دوبارہ بنائے جا رہے ہیں یا بنوائے جا رہے ہیں یہ صرف اس لیے بنائے اور بنوائے جا رہے ہیں تاکہ نئے فارم فورٹی فائیو کو اصل جو جالی قسم کا جو بنایا گیا ہے فارم فورٹی سیون اس کے مطابق ڈھالا جا سکے یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں جو فارم فورٹی فائیو اصلی تھے نا ان کے مطابق فارم فورٹی سیون نہیں بنا نتیجہ ان کے مطابق نہیں آیا اب کیا یہ جا رہا ہے کہ جالی نتیجہ آیا اس کے مطابق نئے فارم فورٹی فارم بنایا جا رہے ہیں لیکن یہ کام چلے گا نہیں کیونکہ سارے فارم عدالتوں میں آ جائیں گے اور جو فارم عدالتوں میں آئیں گے نا اس میں ایک جماعت نہیں ہے دیگر جماعتیں بھی ہیں تو یہ ابھی بڑا لمبا چلے گا جی معاملہ پاکستان طریقہ انصاف کو اگر ججز نے انصاف دیا نہ تو یہ اپنی چاریس سے پجاس سیٹیں واپس لے سکتے ہیں کم سے کم یعنی سمپل مجورٹی تو ان کو ایک جھٹکے میں مل جائے گی پاکستان طریقہ انصاف کو لیکن پاکستان کے نظام کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ شاید دی نہ جائے شاید دی نہ جائے لیکن طریقہ انصاف کو لڑائی پوری لڑنی چاہیے جو الیکشن جیتا جس نے عوام سے ووٹ مانگا اس کو چاہیے کہ وہ عوام کے ووٹوں کا پہرہ دے اور عوام کے ووٹوں کے لیے لڑائی لڑائی لڑے طریقہ انصاف کو یہ کرنا چاہیے چاہے ہاریں چاہے جیتیں یہ لڑائی پوری لڑنی چاہیے کانونی لڑائی اعتجاج کی لڑائی پوری لڑنی چاہیے چاہے اس میں کامیاب ہوں چاہے نہ ہو چپکے رہے نظام کے ساتھ اور یہ کہیں کہ جی میرے لوگوں نے ووٹ ٹالا میں جیت گیا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہمیں ہرا دیا ہے تو یہ صورتحال پاکستان طریقہ انصاف کو فیس کرنی پڑے گی عدالتوں سے انصاف ملا تو حکومت بنا لیں گے نہ ملا تو اتنی تگڑی اپوزیشن بنے گی کہ نواز شریف کی طبعی پھر جائے گی یہ جو لوگ میں نے آپ کو بتایا غیرتمند لوگ جنہوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کیا حالانکہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ تم شکست تسلیم نہ کرو ہم تمہیں الیکشن جتوا دیں گے تھوڑا سا ویٹ کر لو تمہاری ہار کو جیت میں بدل دیں گے تو یہ جن لوگوں کے میں نے آپ کے سامنے نام رکھے ان لوگوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کہا نہیں ہم ہار گئے ہیں ہم مقابلے میں یقین رکھتے ہیں ہم اگلی دفعہ پھر مقابلہ کریں گے ہم الیکشن ہار چکے ہیں کیا یہ غیرت نواز شریف صاحب کے اندر نہیں تھی کیا وہ اس غیرت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے تھے میاں صاحب کو سیکھنا چاہیے ان لوگوں سے کہ غیرت مند کیسا ہوتا ہے میاں صاحب کو ہار کو گریس کے ساتھ تسلیم کرنا چاہیے تھا اور عمران خان کو حکومت بنانے کی دعوت دینی چاہیے تھی لیکن میاں صاحب نے بالکل مظاہرے نہیں کیا اس والی غیرت کا جس کا یہ لوگ کر رہے ہیں دو لوگوں پہ مجھے خاص طور پر اب میں بات کروں گا کیونکہ میں ان کے بارے میں ذاتی دور پر جانتا ہوں مجھے بڑا افسوس ہوا ایک ہمارے چکوال سے میجر تائر اقبال صاحب ہیں میں ابھی صرف چکوال کی بات کر رہا ہوں میجر تائر اقبال صاحب ہیں انتہائی شریف النفس انسان ہیں بہت ہی زبردست آدمی ہیں ایک ٹکے گی آپ ان کی کرپشن نہیں نکال سکتے کوئی مورل کرپشن آپ ان کی نہیں نکال سکتے تمام لوگ ان سے پیار کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں زبردست آدمی ہیں میجر تائر اقبال نون لیگ کے امیدوار تھے سردار غلام عباس نون لیگ کے امیدوار تھے بڑے شاندار آدمی ہیں اور اپنی عزت کا بڑا پاس اور بڑا خیال رکھنے ہیں ان کا بھی کوئی کرپشن کا مسئلہ نہیں ہے پرانے سردار ہیں یہاں پہ بہت بڑے زمیدار ہیں چکوال میں لیکن بڑے عزتدار آدمی ہیں سردار عباس نے اس وقت چھوڑا غلام عباس نے اس وقت چھوڑا عمران خان کو اپنی عزت کے لیے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے کہ لوگوں کی نظر میں میری عزت کم نہ ہو جائے انہوں نے عمران خان صاحب کے بڑے ملے کو اس وقت چھوڑ دیا تھا جس وقت عمران خان صاحب فل اقتدار میں تھے اور آج یہ دونوں لوگ چکوال میں ٹکے ٹوکڑی ہو رہے ہیں کس لیے ایک سیٹ کے لیے میں جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا جن لوگوں سے کہ وہ بڑی غیرت کے ساتھ آ کر بیٹھ کر کہیں گے ہم الیکشن ہار گئے ہیں اور الیکشن آیاز حمیر جیت گئے ہیں اور دوسرا کینڈیڈیٹ پاکستان تحریکین صاحب کا جیت گیا ہے جو اپنی بڑی گریز کے ساتھ آئیں گے اور یہ بات کریں گے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ دونوں صاحبان ہوں گے چکوال والے کیونکہ دونوں اماندار ہیں دونوں عزتدار ہیں دونوں سے علاقے کے لوگ پیار کرتے ہیں اب دونوں نے ابھی تک بلکل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اور بھیک میں ملنے والی چوری کر کے ملنے والی جیت کو اور منڈیٹ کو انجوائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بہت ہیرانکن ہے مجھے ایسا لگتا ہے جتنا دباو چکوال میں بن رہا ہے میں نے وہاں پر لوگوں سے پوچھا ہے تو لوگ اب ان کے بارے میں نیگٹیو باتیں کر رہے ہیں وہ لوگ بھی جو ان کے سپورٹر ہیں اور نون لیگ کی جو لوکل کے عادت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہار تسلیم کر لیں ہم نے دوبارہ بھی پبلک کے پاس جانا ہے لوگوں میں بڑا نیگٹیو ایمج بن رہا ہے میں امید کرتا ہوں یہ دونوں غیرت کا مظاہرہ کریں گے لیکن ابھی تک تو یہ دکھائی نہیں دے رہا اچھا جی دو چیزیں اور ہیں میں جاتے جاتے آپ کو بتا دوں ایک تو جو سراج الک صاحب ہیں انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کراچی میں اور ملک بھر میں انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ اس دھاندلی کے خلاف وہ اعتجاج کریں گے انہوں نے کہا عوامی منڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر کراچی کو چوتھے نمبر کی پارٹی کے حوالے کیا جا رہا ہے آپ شہر پر ایک دفعہ پھر قاتلوں کو مسلط کر کے کراچی کے لوگوں اور پورے ملک کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یہ زیادتی قبول نہیں ہے دھونس دھاندلی کے اس عمل کو مسترد کرتے ہیں اور ہر قیمت پر اس کا مقابلہ کریں گے یہ تو جی سراج الک صاحب ہیں اور ممکن ہے آنے والے دنوں میں یہ جیل میں جا کے عمران خان صاحب کو ملیں بھی کیونکہ اب ملنا اتنا مشکل رہا نہیں جتنا پہلے مشکل تھا عمران خان صاحب اب باہر بھی آ جائیں گے جلدی تو نہیں آئیں گے لیکن آپ دیکھیں گے اگلے چند مہینے میں عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے اور اچانک آپ کو پتا چلے گا کہ عمران خان صاحب کو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بات اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے عمران خان صاحب کو جو مجھے سمجھ آ رہی ہے یا جو مجھے پتا چل رہا ہے وہ جیل سے نہیں چھوڑا جائے گا کہاں سے جیل سے انہیں کبھی بھی آزاد نہیں کیا جائے گا اگر جیل سے ان کو آزاد کیا گیا تو پورا پاکستان بند ہو جائے گا اتنی دنیا آ جائے گی عمران خان صاحب کو پہلے بڑی خاموشی کے ساتھ خفیہ طریقے سے بنی گالا پہنچایا جائے گا اور یہ اناؤنس کر دیا جائے گا کہ عمران خان صاحب کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ سہولت فرام کر دی جائے گی کہ ذرا تھوڑا سا عمران خان صاحب واک شاک کر سکتے ہیں اور پھر اچانک ایک دن فیصلہ آ جائے گا عمران خان صاحب کی ساری زمانتیں مکمل ہو گئی ہیں اب وہ ایک آزاد شہری ہیں عمران خان جو ہے وہ اس وقت ایک اتنی بڑی شخصیت بن چکے ہیں سیاسی نکتہ نظر سے کہ ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے عالمی میڈیا ان کو ایک کیس ٹیڈی کے طور پر بیان کر رہا ہے کہ ہی دا کیس ٹیڈی دنیا کے لیڈرز کو ان سے سیکھنا چاہیے دنیا بھر کا میڈیا ان کی تعریفیں کا رائنڈین میڈیا یورپن میڈیا امریکن میڈیا سینٹرل ایشن میڈیا گلف میں میڈیا ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ حیران کر دیا ایک آدمی نے کہ آپ نے اس کو دیوار کے ساتھ لگا کہ اس سے ہر چیز چھین کے اس کو میدان میں بھی نہیں آنے دیا اور وہ پھر بھی میدان مار گیا یہ کیسے ممکن تھا چار اگرہ یہ بھی ہوا ہے اور کچھ ایسے لوگ دیکھیں عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے طاقت ساری اس کی ہے جیت اور ہار بھی میرے مالک کی ہے جانگیر ترین کیا کہا کرتا تھا وہ یہ کہتا تھا نا میں نے عمران خان کو وزیراعظم بنایا کیا کہا کرتا تھا پرویز خٹک بھی یہی کہتے تھے کہ عمران خان کو جو بنایا میں نے بنایا میری وجہ سے وہ جتنے لوگ یہ کلیم کرتے تھے عمران خان میری وجہ سے ہے وہ سارے اپنی زمانتیں ضبط کروا رہے تھے وہ سارے بچارے الیکشن نہیں جیت پائے جانگیر ترین اپنے دونوں الیکشن ہار گیا عمران خان کے ورکروں نے اڑا کے مارا پرویز خٹک صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے پورے پورے خاندان ان کے الیکشن ہار گیا تمام تر سہولت کاری ان کو کی گئی الیکشن کمیشن کی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے اس کو پگڑ اس کو پگڑ وہ عارت رو رہی ہے بچاری کہ مجھے اپنے گھر میں بند کر کے مارا ہے انہوں نے میرے بھائی کو بہت مارا اور مجھے چھوڑے ہی نہیں انہوں نے میرے سے ویڈیوز بنوائی زبردست کی بھائی کو مار مار کے وہ یہ کلیم کر رہی ہے اب اس طرح کے لوگ جو ہے وہ عبرتناک شکستے دوچار ہوئے ہیں تو عزت طاقت کامیابی جیت ساری اللہ تعالی کی ہے انسانوں کا کچھ نہیں ہے اس لئے میں نے لوگوں سے کہا تھا میں نے ارس کیا تھا کہ آپ لوگ نکلے اور ووٹ ڈالیں اور اللہ پہ چھوڑے ہار اور جیت آپ جیت گئے ہیں آپ کو دکھائی دے رہا ہے اگر آپ ہار جاتے تو اب تک پاکستان میں حکومت بن گئی ہوتی آپ جیت گئے ہیں آپ کے ڈالے ہوئے ووٹ ریزلٹ کے رستے میں رکاوٹ بن گئے ہیں ابھی تک میں نے جو نہیں کر پا گنتی ہے اسی دنی ہو رہی اتنے ووٹ آپ نے ڈال دی ہیں اتنے ووٹ آپ نے ڈال دی ہیں کہ گنتی نہیں ہو پا رہی ان سے یعنی گنتی جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں سے آپ کے ووٹ شروع ہوتے ہیں یہ کیا پاکستانیوں نے پاکستانیوں نے بہت بڑا پرینک تو بچارے ہمارے انکرز کے ساتھ کر دیا وہ جو مائیک لے کے باہر پھرتے تھے نواز شریف والے انکر وہ میڈیا سے لوگوں سے پوچھتے تھے اور کوشش کرتے تھے وہ والا لگائیں جس میں یا تو نواز شریف جیت رہا ہے یا وہ لگائیں جس میں لوگ کے ہم نے ووٹی نہیں ڈالنا وہ جو لوگ کہتے تھے نا کہ ہم نے ووٹ نہیں ڈالنا انہوں نے ان کے ساتھ پرینک کر دیا ہے سالہ انہیں جا کے ووٹ پا دیتا ہے یہ ہوا سولہ لاکھ ووٹ پاکستان میں مسترد ہے اس پر بات کریں گے اور چیزوں پر بات کریں گے دھاندلی کے کچھ اور ایشوز ان پر بات کریں گے دوسرا جو حکومت بنائی جا رہی ہے یہ کیسے فارم ہوگی کیسے چلے گی اور اس کے نتائج کیا ہوں گے اس پر بات کریں گے پھر اگلے بھی لوگ میں اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ تو دیکھ لیا آپ نے سارے آکڑے کیا کہہ رہے ہیں فارم کو بدلہ جا رہا ہے ان کے ریزلٹس کے مطابق کہ یار ہم جیت چکے ہیں اب نئے فارم بنا کر تیار کریے جانگے پبلک میں لیکن کوئی اندہ نہیں ہے کوئی اندھی پبلک نہیں تھی جس نے ووٹ ڈالے ہیں یا پھر پاکستان کی پبلک ایسی نہیں ہے جو مطلب جدر کو ڈنڈا لے کر ہاں تو ادھر ہی چل دیں بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں پبلک کو سمجھ میں آتا ہے آ کے کھول لی ہیں پبلک نے سب سے بڑی بات مجھے یہی سمجھ میں آتی ہے کہ لیٹ کیوں ہو رہا ہے آج تک ایسے ریزلٹس لیٹ نہیں ہوئے رات تک گرتی ہو جاتی ہے صبح تک اناؤنس ہو جاتا ہے چلو ایک دن بعد ہو جائے گا اناؤنس چلو لیٹ ہو بھی رہا ہے تو چوبیس گھنٹے لیٹ ہو جائے گا لیکن ریزلٹ ڈلی پہ ڈلی ہوئے جا رہا ہے کئی دن ہو گئے ہیں آٹھ سے بارہ ہو گئی ہے تاریخ لیکن ابھی تک گورنمنٹ بنانے کا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا ہے کیوں یہاں پر کیوں آ جاتا ہے کوششن مار کیوں کیوں کی عمران خان جیت گیا ہے ریزلٹس بدلے جائیں گے اگر ایک طرف ریزلٹس ہوتے عمران خان کو اناؤنس نہیں کر سکتے اس لیے روک لیا ریزلٹ اناؤنس کرنا گورنمنٹ کس کی بنانی ہے اس کے لیے تیاریاں کیا کرنی ہیں اس میں ٹائم لگ رہا ہے تین چار دن ہو چکے ہیں ابھی تک انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھ رہا ہے انڈین میڈیا نے بھی کہہ دیا ہے بھائی کہ عمران خان سے کچھ سیکھنا چاہیے سبھی لیڈرز کو کیس اسٹڈی کرنی جائیے عمران خان پر کہ اس نے کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب چیزیں اپنے ہوا کا رک جوتا ان کے خلاف تھا پھر بھی انہوں نے راستہ بنایا اور چیت حاصل کی ہے اٹھا کر پٹک دیا ہے بھائی سامنے والی پارٹیوں کو اور بھی غیرتی تو دیکھو یار چھوٹے موٹے لیڈرز جو ہیں وہ اتنے غیرت دکھا رہے ہیں کہ یار ہم ہار چکے ہیں عمران خان جیت چکا ہے عمران خان کی سیٹ جیت چکی ہے بھئی ہم ہار گئے ہیں کچھ لوگ ایسے غیرت مند ہیں جیسا آپ یہ انہوں نے بتایا لیکن بھی غیرتی کی حد آپ کہاں دیکھیں گے کہ جو سب سے بڑا لیڈر پی ایم بننے کی خواب دیکھ رہا ہے جس کے جس کے سپورٹر کہہ رہے ہیں بھائی یہ کوئی سیٹ پر بیٹھنا چاہیے وہ اتنا بھی غیرت ہے تو اس کے سپورٹر اس کے آس پاس کے لوگ کیسے ہو سکتے ہیں صحیح پھر مطلب آکے بند کر کر سپورٹ کر رہے ہیں کیا ان کو ان کو دیکھنا چاہیے بھائی کہ کس کو سپورٹ کر رہے ہو کس کے اندر غیرت ہے یا نہیں وہ تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے یہ سب بھی تو دیکھنا ضرور ہی ہے بھائی آکے بند کر کر مطلب وہی کہ جس کی لاتھی اس کی بھینس وہ ہاں کے جا رہا ہے تم اس کے پیچھے چلے جا رہے ہو وہ کچھ بھی غلط کر رہا ہے اس کے پیچھے کہہ رہے ہو ہاں بھائی صحیح ہے بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں تو یہ سب نہیں جلتا ہے بھائی دیکھو ذرا اپنے ہی دیش کو دعا رہے ہو تم